اگر آپ فیس بک یا ٹویٹر پر موجود ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا میں ان دنوں ہیشٹیک ٹینئر چیلنج کو لے کر دیوان کی کس حد تک نظر آ رکھی ہے لوگ اپنی دس سال پہلے کی تصویر اور اب کی تصویر ایک ساتھ ساجہ کر رہی ہیں لیکن ایک منٹ رکھئے ذرا ٹھہرئے ذرا سوچئے کہ آخر یہ وہ کیا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں اگر آپ میں سے یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی نے اس چیلنج کی دھارہ میں بہ کر اپنی موجودہ اور دس یا بیس سال پہلونک تصویر ایک ساتھ پوست کی ہو لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کچھ سوچی سمجھی سازش بتائی جا رہی ہیں اصل میں فیس ریکوگنیشن کر کے آپ کا ڈیٹا چوری تو نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ فیس بک پر پہلے بھی آروپ لگتا رہا ہے ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سوچل میڈیا نیٹ پرک یہ یوزر جنریٹیڈ میم ہے جو اپنے آپ وائرل ہوا ہے فیس بک نے یہ ٹرین شروع نہیں کیا میم وہی فوٹو استعمال کرتا ہے جو پہلے سے فیس بک میں ہے فیس بک کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ فیس بک یوزر کسی بھی وقت فیشل ریکوگنیشن والا فیچر آن یا آف کر سکتے ہیں یعنی ہمیں بہت سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی دس سال اور پرانی تصویر اور نئی تصویر کو ساجہ کرنے کے چکر میں کہیں ڈیٹا اپنے چہرے کا تو نہیں دے رہے ہیں یہ ہمیں ہوشار رہنے کی ضرورت ہے ایکس رائنٹ ایک کی ریپورٹ